موسیقی نمچکار ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ ایسے اپائے جو کہ آپ اپنے جیون میں اپنا کر کے اپنے جیون میں جو ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ چاہتے ہیں اس کو پرابٹ کر سکتے ہیں پر اس سے پہلے یہ جانیں گے کہ ویقتی کے جیون میں پریستیتیاں کب بدلتی ہیں اور کب ویقتی کو لائف میں چیلنجز آتے ہیں دو طرح کے پرائیم نمبرز جو ہیں ہم as per numerology دیکھتے ہیں ایک آپ کا مولانک that is your core number ایک دیکھتے ہیں بھاگیا that is your destiny number پر اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ باقی نمبرز اور باقی انک نہیں دیکھے جاتے بٹ یہ دو انک جو ہیں جو آپ کا ایک core number ہے اور ایک جو destination number ہے یہ ایک major بھومی کا جو ہے وہ نبھاتے ہیں تو ویقتی جب بھی کبھی جیون میں بہت زیادہ جدو جہد کرتا ہے چاہے وہ health کو لے کر کے ہو چاہے وہ اپنے business کو لے کر کے ہو چاہے job کو لے کر کے ہو چاہے relationship کو لے کر ہو چاہے اپنے assets کو لے کر کے ہو یہ کب آتی ہیں جب ویقتی اپنی core سے ہل جاتا ہے جب core سے لے کے کچھ problems جو ہیں as per numerology آتی ہیں اب اس کو جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا core number یعنی کی مولانک کہا کسی جاتا ہے اور وہ ہے کیا مولانک کا عرض ہے مولسروپ یعنی کی آپ کی roots یعنی کی آپ مولسروپ سے کیسے ہیں اور جب ویقتی اس سے بھٹکتا ہے تو چیزیں disturb ہونے شروع ہوتی ہیں مولانک جاننے کے لیے ادھارن کے لیے یدی آپ کا جنم کسی بھی مہینے کی بارہ تاریخ کو ہوا ہے تو اس کا کیا عرض ہے بارہ تاریخ کا مولانک اگر ہم نکالیں گے تو کیا نکلے گا تین number یعنی کی ایک اور دو کو ملا کر کے تین number بنے گا سو مولانک تین number بنا اب جانیں گے ایک انگ سے لے کے نو انگ تک وہ کیا اپائیں ہیں جو کی آپ بہت سرلطہ سے اپنے جیون میں اپنائی کر کے اپنے جیون پہ جو positive changes آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ انبھاک کر سکتے ہیں شروعات کریں گے number ایک سے یدی آپ کا جنم کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ دس تاریخ یا انیس تاریخ کو ہوا ہے تو اس کا کیا عرض ہے کہ آپ کا مولانک جو ہے وہ ایک ہو گیا مولانک ایک یعنی کی جب ہم بات کرتے ہیں مولانک ایک کی تو ہم بات کرتے ہیں سورے کی اب سورے کیا ہے سورے کیندر بندو ہے کسی بھی سسٹم کا جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایک دیش کی تو ہم بات کرتے ہیں وہاں کے راجہ کی یعنی کہ وہاں کے پریزیڈنٹ کی کیونکہ وہ سپریم ایتھارٹی ہے سولر سسٹم میں ہم بات کرتے ہیں سوریہ کی کیونکہ سوریہ کے آسپاس سبھی پلانٹس کونتے ہیں تو جب بھی کبھی ان ویقتیوں کا جن کا پور نمبر ایک ہے جب بھی ان کے لائف میں ایک نمبر کی وائیبریشنز ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ان کے جیون میں جو ڈیزائرڈ ریزلٹس یہ چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتے اب وہ کیسے ہوتے ہیں جب کبھی بھی ان کے گھر پر اگر آپ دیکھیں گے پانی کی موٹرز اگر خراب ہیں پلرز اگر خراب ہیں دیواروں میں اگر کریکس آئے ہوئے ہیں اور یدی لائٹ کا کوئی بھی سوس چاہے وہ بلب ہے چاہے وہ لائٹس ہیں اگر وہ خراب ہیں تو اس کا کیا ارث ہے کہ ایک نمبر کی وائیبریشنز والے ویکتی اگر ان کے گھر میں یہ چیزیں خراب ہیں تو ان کی لائف پر اس کا ایک میجر پرباہ پڑے گا تو سب سے پہلے تو یہ سنشجت کریں کہ یہ یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں بلکل صحیح ہیں اب دوسرا سورے کی وائیبریشنز کو بڑھانے کے لیے بہت ہی سرل سا اوپائے ہیں آپ چھوٹا سا ایک کام کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سنڈے کے سنڈے اپنا جس بھی دن سنڈے کے صبح آپ چھت پہ جا کر کے سورے ادھے ہوتے سمیں کیسر کا تلک اگر اپنے ماتھے پر لگائیں تو آپ کے لیے ایک نمبر کی وائیبریشنز کو آپ اور زیادہ انہانس کر دیں گے اب ہم بات کرتے ہیں نمبر دو کی نمبر دو یدی آپ کا مولانک ہے تو ہم بات کرتے ہیں پلانیٹ مون کی یعنی کی چندرما کی چندرما سورے سے اپنی انرجی کو لیتا ہے یعنی کی سورے سے روشنی کو لیتا ہے اور پھر روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے ایسے ویکتی بہت زیادہ سنسٹیو ہو سکتے ہیں ایسے ویکتی بہت زیادہ ایموشنل ہو سکتے ہیں ایسے ویکتی بہت زیادہ کیرنگ ہو سکتے ہیں بٹ جب کبھی بھی دو نمبر کی انرجیز دسٹرپ ہوتی ہیں اس کے سمٹمز کیسے ہمیں اپنے گھر پر نظر آتے ہیں جب کبھی بھی دو نمبر والے ویکتیوں کے گھر میں اگر واش رومز جو ہیں وہ ساف نہیں ہیں گھر میں وارٹر باڈیز جو کی ان دی فارم آف وارٹر ٹینکز ہیں اگر وہ سوچ نہیں ہیں تو ان کی لائف میں ڈسٹرپنس رہتی ہے یدی ان کے گھر میں پانی کے نلکے اگر کھلے رہتے ہیں اور پانی بوند 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 تپکتا رہتا ہے تو ان کی دو نمبر جو کی مولانک ہے اس کی انرجیز جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے یہ سنشت کیا جانا بہت اوشک ہے کہ یہ ڈسٹرپنس گھر میں کہیں پہ بھی نہ ہو دوسرا مون کی انرجیز کو انہانس کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا اپائے اپنے جیون میں اگر آپ ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ آپ جب بھی کبھی پانی پیئیں گے آپ کو اپنے پاس ایک چاندی کا گلاس رکھنا ہے اور پانی جب بھی پینا ہے اس کے اندر پینا ہے تو جب کبھی بھی آپ چاندی کے گلاس کے اندر پانی پیئیں گے تو آپ کی مون کے انرجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں تین نمبر کی تین نمبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جوپیٹر کی یعنی کی دیو گرو ایسے ویکتی جیون میں بہت زیادہ ویجن اپنا کلیر رکھتے ہیں وہ دوسروں کو ویجن دینا پسند کرتے ہیں وہ ایک اچھے گائیڈ ہے وہ ایک اچھے منٹر ہے وہ چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں پر اگر تین نمبر کی انرجیز جسرپ ہو ان کے گھر میں تو یہ جو سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے یہ ٹھیک ویپریت ہو جاتی ہے ان کو اپنی لائف کا ویجن جو ہے وہ کلیر رہی رہتا تو اس کے سمٹمز ہمیں کہاں دیکھتے ہیں جب بھی گھر میں مندر کے اندر کبھی کوئی کھنڈت مورتی ہو یا کوئی دھارمک پست کے دھارمک کتابیں اگر خراب ہوں یا اپنے گرووں کی فوٹوگراف بہت پرانی رکھی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے فٹ رہی ہیں تو ان کے جیون میں تین نمبر کی وائیبریشنز جو ہیں وہ ڈسر ب رہیں گی اب اس تین نمبر کی وائیبریشنز کو پرومیننٹ کرنے کے لیے بہت ہی چھوٹا سا اوپائے ہے آپ ایک چاندی کا چھوٹا سا ہاتھی ہمیشہ اپنے پاس کریں گے چاہے وہ in the form of locket you can wear in the form of any picture you can carry it with you اور یا آپ اپنے wallet میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے ایک چاندی کا چھوٹا سا ہاتھی وہ اگر اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اب بات کرتے ہیں چار نمبر کی جب ہم بات کرتے ہیں چار نمبر کی چار نمبر کیا ہے راہو ہے راہو یعنی کی ایک illusion یا وہ دنیا کو illusion میں ڈال دیتا ہے یا خود illusion میں رہتا ہے چار نمبر کیونکہ راہو operate کرتا ہے اب راہو کیا ہے وہ mathematical point جو کی من کے آس پاس بنتا ہے تو من یہاں تو ایک بھرم میں رہتا ہے یا بھرموں سے دور رہتا ہے تو ایسے ویقتی ہمیشہ اپنی energies کو اگر channelize کریں تو یہ جیون میں وہ چیزے achieve کر سکتے ہیں جو کی شاید ایک عام آدمی کے لیے achieve کرنی سمبھو نہیں ہے اکثر جب چار نمبر کی energies disturb ہوتی ہیں گھر کے اندر وہ کیسے دیکھتی ہیں جب گھر کے اندر نلکوں کا جو اوپر والا حصہ یعنی کی جو tap ہوتا ہے اس کا اوپر والا حصہ اگر وہ خراب ہے اگر آپ کے گھر میں helmet's اگر رکھی ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں وہ خراب condition میں ہیں آپ نے اپنے گھر میں پرانے کھوٹے سکے اگر رکھے ہیں وہ اگر ہیں آپ کے چھت کے اوپر اگر پرانی لکڑیاں اگر رکھی ہوئی ہیں وہ خراب ہیں یا آپ کی گھڑیاں جو بند رکھی ہیں وہ خراب ہیں تو آپ کی life میں جو چار نمبر جو کی آپ کا core ہے اس کے energies جو ہوں گی وہ disturb ہوں گی تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ سنیچچت کریں کہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں خراب عوضتہ میں نہ ہو اور ساتھی ساتھ میں راہو کی energies کو انحاس کرنے کے لیے ہم یدی اپنے گھر کے south west direction میں اگر جو کے کچھ دانے اگر ہم ایک black color کے cloth کے اندر اگر ہم اس کو tie کر کے اگر ہم رکھتے ہیں تو راہو کی energies جو ہوں گی وہ prominent ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پانچ نمبر کی پانچ نمبر یعنی کی بدھ یعنی کی بدھی اور بدھی کی جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں دھندے کی وپار کی بدھی دوارہ ہی کوئی بھی وپار کیا جاتا ہے یہ بہت اچھے consultant ہوتے ہیں یہ پانچ نمبر والے بہت ہی اچھے chartered accountant ہو سکتے ہیں یہ بہت اچھے چیزوں کو manage کرنا جانتے ہیں تو یہ life میں اگر ان کے پانچ نمبر کی vibrations اگر disturb ہیں تو ان کے جیون میں کہاں سے یہ symptoms ان کے گھر میں سے کیسے دکھیں گے جب ان کے گھر میں mobile phones جو ہیں وہ خراب ہیں اور سنبھال کے رکھے ہیں اور یدی مان لیجیے گھر کے اندر books ہیں اور books فٹی ہوئی ہیں pencils ہیں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں pen ہیں اگر ان کے اندر ink ختم ہے تو یہ پانچ نمبر کی vibrations جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں تو ہم اس کو سنشجت کر کے کہ یہ سب ٹھیک عوستہ میں ہو اس کے بعد mercury کو enhance کرنے کے لیے یعنی کی پانچ نمبر کو enhance کرنے کے لیے اپنے آس پاس اگر ہم greenery رکھ پائیں کسی بھی طرح سے یعنی کی جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا پودہ ہو جس کو آپ خود ہی پانی دیں اور خود ہی اس کو بڑھتے ہوئے دیکھیں تو پانچ نمبر کی vibrations جو ہیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں چھے نمبر کی چھے نمبر کیا ہے شکر ہے یعنی کی venus venus کیا ہے life میں venus کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں death guru وہ death guru کا کیا عرث ہے کہ جیون میں سب کچھ چاہیے اور بہت ہی سلیکے سے چاہیے یعنی کی اگر ایک شرٹ ہو اس شرٹ کو بھی پروپرلی پریس کر کے ڈالنا یعنی کی اپنی ساری چیزوں کو well organized رکھنا یہ جرنلی چھے نمبر والوں کا مول سروپ ہے اب اگر ان کی life میں چھے نمبر کی vibrations اگر disturb ہیں تو گھر میں اس کے symptoms کیسے دکھتے ہیں گھر میں اس کے symptoms دکھیں گے کہ perfumes کی bottles جو ہیں that is وہ خالی life partner کا کوئی بھی سامان یا کوئی بھی کپڑا اگر ٹھیک عوستہ میں نہیں ہے for example اگر husband کے cloth اگر فٹے ہوئے ہیں تو اس کا پربھاو چھے نمبر جس کا core نمبر ہے اس کے اوپر رہے گا تو پہلے یہ چیزے کو سنشتر کریں گے کہ یہ ایسا نہ ہو اور دوسرا شکر کی energies کو enhance کرنے کے لئے ایک چھوٹے پرفیوم کی بوٹل اگر آپ اپنے گھر کے south east یعنی اگنی کون میں رکھ دیتے ہیں تو آپ کے نمبر سات یعنی کی وہ mathematical points جو چندر ما کے descending نوٹ کی طرح بنتا ہے اور سارا جیون جو ہے وہ ان کے بیچ میں سماج آتے ہیں کہ جب میں بات کرتا ہوں یہ وقت جیون میں کچھ نہ کچھ ڈھون رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ ہمیشہ چاہیے انہیں آنسر چاہیے ان کی کھوج کبھی پوری نہیں ہوتی یہ ہمیشہ نئی چیزوں کو سیکھنے کے لئے بہت زیادہ ہمیشہ دلچسپ رہتے ہیں انہیں نئی چیزوں کو سیکھنا بہت پسند ہے اور ان کے لائف میں اگر سات نمبر کے انرجز اگر ڈسٹر ہیں یہ کیسے دکھتی ہیں گھر میں جب کبھی گھر میں پرانی تارے اگر رکھی ہیں اور وہ خراب ہیں یعنی کی خراب وائرز اگر رکھی ہیں وہ گھر میں خراب ہیں نلکوں کی اگر پائپ لائنز جو ہیں اگر وہ خراب ہیں تو بھی سیون نمبر کے انرجز جو ہیں وہ ڈسٹر بھوں گی آپ کے گھر میں کچھ ایسی باٹل رکھی ہیں جن کے اوپر کی پر نہیں ہے تو بہت ضروری ہے ان چیزوں کو سنشچت کرنا کہ یہ گھر میں ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو سات ہی سات میں سات نمبر والوں کے لیے سب سے گولڈن اوپائے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنی اچھاؤں کو ایک ڈائیری جس کو ایک ڈائیری لے لے اس کو گولڈن کور س کور کر دیں اور اس ڈائیری پہ رات کو سونے سے ٹھیک پہلے جو بھی لائف میں وہ چاہتے ہیں اس کو لکھنا شروع کر دیں کسی بھی پین سے لکھیں بٹ کور جو ہے وہ گولڈن اگر رکھیں گے تو ان کے لیے وہ چیزیں جو وہ منفیس کرنا چاہتے ہیں یا جن جن چیزوں کا وہ آنسر پانا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کی لائف میں پوری ہوتی چلی جائیں گی اب ہم بات کرتے ہیں آٹھ نمبر کی جو کی شنی کا نمبر ہے جو کی کارمک نمبر ہے جو اوپر سے نیچے بھی آتا ہے اور نیچے سے اوپر بھی جاتا ہے اب شنی کا نمبر کیا ہے سورے اور شنی پتا پتر پر پھر بھی ان کی آپس میں نہیں بنتی کیونکہ سورے ایتھارٹی میں بلیو کرتا ہے اور شنی کرم میں تو یہ دسپلین میں بلیو کرتے ہیں یہ کرم میں بلیو کرتے ہیں پر ان کی لائف میں اگر آٹھ نمبر کی وائبریشنز ان کے گھر کے مادھی ہم سے خراب ہیں تو پہلے سمٹمز کہاں دکھیں گے جب کبھی بھی گھر میں لوہا رکھا ہے اور اس کو جنگ لگی ہے تو جب بھی جنگ لگا ہوا روحا یا پرانا ایسا سامان جو دادا جی کا پردادا جی کا یا کسی انسسٹر کا سنبھال کے رکھا ہے کبھی نہ کبھی ہمارے کام آئے گا یا ان کی یاد گری کے روپ میں سنبھال کے رکھا ہے پر وہ صحیح عوستہ میں نہیں ہے تو سیٹرن کی انرجیز جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں یعنی کہ ایٹ core نمبر کی انرجیز وہ خراب ہوں گی تو یہ سنشت کرنے کے بعد کی ایسا کوئی سامان گھر پہ نہ ہو سیٹرن ایک ایسا پلینٹ ہے جو کی جسٹس پسند کرتا ہے اور آپ کے آسپاس ساکشات سیٹرن جو ہے آپ کے سیوہ دار جو کی آپ کے آسپاس آپ کے جو سیوہ دار ہیں چاہے وہ آپ کے ڈرائیور ہے چاہے آپ پیون ہے چاہے آپ سرون ہے چاہے آپ گیٹ کیپر ہے جو بھی آپ سیوہ میں لگا ہے وہ سیٹرن کو ریپریزن کرتا ہے تو ایک اپنی habit کے اندر اگر ڈال لیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے profit میں سے جو بھی ارنن کرتے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ اگر آپ ان کو دیتے ہیں چاہے ایک روپیہ ہو دو روپے ہو دس روپے ہو کچھ بھی ہو پر اگر آپ fix کر لیتے ہیں تو سیٹرن کی انرزز جو ہیں وہ آپ کی لائف میں پوزیٹیو ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں نو نمبر کی یعنی کی منگل یعنی کی مارس کی مارس ایک ایسا پلانیٹ ہے جو کی لائف میں آپ سے چیزیں کرواتا ہے بہت ساری سوری کمانڈ دینا جانتا ہے چندر جو ہے ایموشن کا کارک ہے دسپتی کے پاس ویجن ہے پر کرواتا سب کچھ کون ہے منگل کیونکہ منگل آپ کو بیٹھنے سے اٹھنا بتاتا ہے کچھ بھی کارے کرنے کے لئے منگل ریسپونس بل ہے اب منگل کی چیزیں آپ کے گھر میں جب بھی خراب ہوتی ہیں تو آپ کی منگل کی وائیبریشن یعنی کی آپ کا core نمبر اگر نائن ہے اور آپ کے گھر میں اگر kitchen جو ہے وہ proper swatch نہیں رہتی اگر kitchen میں کچھ نہ کچھ disturbance ہے اگر kitchen کی صفائی ریگولر نہیں ہوتی دوسرا آپ کے گھر میں scissors جنگ لگی ہوئی رکھی ہوئی ہے hammer جنگ لگا رکھا ہوا ہے تو آپ کے nine نمبر کی وائیبریشن جو ہیں وہ خراب ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے یہ سنشت کرنا کہ ان میں سے ایسا کچھ بھی نہ ہو اب منگل کو enhance کرنے کی اپائے منگل کو enhance کرنے کے لیے بہت چھوٹا سرل سا اپائے ہے کہ آپ کے یدی چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کے ہاتھ سے اپنے داہینے ہاتھ میں ٹیوز جے کے دن ایک لال مولی اگر بندوا لیتے ہیں تو منگل کی انرجیز prominent ہو جاتی ہیں تو آپ کسی بھی مندر میں جا کے ٹیوز جے والے دن اگر اپنی داہینی کلائی کے اوپر لال رنگ کی مولی اگر بندوا آتے ہیں تو منگل کی انرجیز جو ہیں وہ prominent ہو جاتی ہے تو یہ تھے اگر سے لے نو اگر تک مولانک والوں کے لیے اپائے جو کی چھوٹے سے اپنا کر کے آپ وہ چیزیں achieve کر سکتے ہیں جو کی آپ ہمیشہ سے ایک wish کرتے آئے نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھاگیانک اور بھاگیانک سے سمبند ہمیں جو دکتے آتی ہیں اور کیا ہے اس کے اپائے ہم وہ جانیں گے تب تک کے لیے آگیا چاہتا ہوں دھنیوا موسیقی